دوستو دنیا بھر میں آج بھی ایسی کئی عجیب و گریب اور رہیس میں چیزیں ہیں جن کے رہیس کا کھلاسہ آج تک نہیں ہو پایا ہے ہمارے دیش بھارت میں ایک کنڈ ہے یہ کنڈ کوئی سادھارن کنڈ نہیں ہے مانا جاتا ہے یہ کنڈ ویجیان کے لیے بھی ایک پہلی بن چکا ہے اس کی گہرائی کتنی ہے آج تک ویجیانک نہیں ناپ پائے ہیں یہاں پر ڈسکوری چینل کی ٹیم نے اپنے کیمرے کو اس کنڈ میں قریباً دو سو میٹر تک اندر لے گئے پر کوئی نتیجہ نہیں نکلا لیکن ان کے کیمرے نے کچھ ایسی ریس میں چیزیں اپنے اندر قید کر لی جسے دیکھتے ہی سبھی ویجیانکوں کے بھوش اڑ گئے دوستو آنکہ ڈسکوری چینل کے اچھا دھنک کیمرے نے اس کنڈ کے اندر ایسا کیا دیکھ لیا جسے دیکھ کر سبھی لوگ شاکڈ ہو گئے ان سبھی باتوں کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کے اند تک ضرور بنے رہیے نمسکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے رہس سے اور منورنجن سے بھرپور نئے ویڈیو میں اس چینل پر ہم اکثر کچھ نہ کچھ رہس میں سٹوری شیئر کرتے رہتے ہیں جو آپ لوگ کو بہت پسند آتی ہے لیکن آج ہم ایک کنڈ کی بات کر رہے ہیں جو کافی رہس میں ہی ہے تو چلیے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں مدی پردیس کے بندیل کھڑ میں ایک مندیر ہے اس مندیر کے نیچے ایک گفہ ہے اور اس گفہ کے اندر ایک کنڈ ہے جسے ہم بھیم کنڈ کے نام سے جانتے ہیں پراشین کال سے یوستان، رشی، یوں تپسیوں کی تپوس تھلی رہی ہے ورطمان سمیہ میں یوستان، دھارمیک پریٹن یوں ویگینک شود کا کیند بنا ہوا ہے مانیتاؤں کے انسان اس کنڈ کا نرمان بھیم کی گدہ سے ہوا تھا اس لئے اسے بھیم کنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے اس کنڈ کا پانی بلکل نیلا اور صاف ہے اور یہ کنڈ کہیں نہ کہیں سمدھ سے جڑا ہوا ہے اس کنڈ کی گہرائی ناپنے اور رہیسے کو جاننے کے لئے کئی لوگوں اور ویگینکوں نے کوشش کی لیکن وہ کامیابی نہیں میری ستانی لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی پراکرٹک آبدہ کے آنے سے پہلے یہ کنڈ چیتاونی دے دیتا ہے یہاں ستر جل کنڈ بھووے گینکوں کے لئے بھی کوتوہل کا وشش بنا ہوا ہے بھیم کنڈ ایک کفا میں استثت ہے جب آپ سیڑھیوں سے اس کنڈ کے اندر جاتے ہیں تو یہاں کنڈ کے چاروں طرف پتھر ہی پتھر دکھائی دیتے ہیں یہاں پر روشنی بھی کم ہوتی ہے لیکن یہاں کا نجارہ ہر کسی کا مند موہ لیتا ہے بھیم کنڈ کے ٹھیک اوپر ایک بڑا سا کٹاؤ ہے جس سے سوری کی کرنے اس کنڈ کے پانی پر پڑتی ہے دوستو آپ کو یہ بات جان کر بہت آشری ہوگا کہ اس کنڈ میں ڈوبنے والا ویکتی کبھی بھی ستے پر اوپر نہیں آتا دراصل جب بھی کوئی ویکتی پانی میں ڈوبتا ہے تو اس کی باڈی کچھ سمیں بعد اوپر آ جاتی ہے لیکن اس کنڈ میں ایسا نہیں ہوتا اس کنڈ میں ڈوبنے والے ویکتی کی باڈی کبھی بھی اوپر نہیں آتی ہے اور وہ صدا صدا کے لئے اس کنڈ میں سما جاتا ہے بھیم کنڈ ایک ایسا تیر تھے جو ویکتی کو اس لوگ اور پر لوگ دونوں کے آنند کی انہوگوتی کراتا ہے بھیم کنڈ کا اتھیاز پانچ ہزار سال پرانا ہے اگر ہم بھیم کنڈ کے اتھیاز کو دیکھیں تو یہ پائیں گے کہ یہ کنڈ مہابارک کال کا ہے دراصل پانڈو اپنے اگیاتواس کے دوران یہاں سے گزرے تھے تو دروپتی کو اچانک پیاس لگی تو بھیم نے اپنی گدہ کے پرہار سے اس کنڈ کا نرمان کیا جسے آج بھیم کنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے ویسے تو ایک کنڈ دیکھنے میں ایک دم سادارن سا لگتا ہے لیکن اس کی خاصیت آپ کو حیران کر دے گی اس کنڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی ایشیائی مہادیب میں کوئی پراکرتک آبدہ بار تفان یا سنامی گھٹنے والی ہوتی ہے تو اس کنڈ کا پانی اپنے آپ بڑھنے لگتا ہے اگر آپ کو دھیان ہو دوہجار اگیارہ میں جب جاپان میں سنامی آئی تھی تو سنامی کی حلچل بھیم کنڈ میں بھی دکھائی دی تھی سنامی کے وقت بھیم کنڈ کا جلسٹر تقریباً اگیارہ سے بارہ فٹ پہنچ گیا تھا جسے دیکھ کر یہاں کے لوگ بہت بہبیت ہو گئے تھے جب اس کی خبر ویگیانکو کو ملی تو وہ اپنے اچھا دھونک کیمرے اور مشینوں کے ساتھ بھیم کنڈ پر شود کرنے پہنچ گئے انہوں نے سب سے پہلے دیکھا کہ کنڈ کا پانی اتنا صاف کیوں ہے اتنا صاف پانی کی نیچے کا نظرہ بھی ایک دم صاف صاف دکھائی دیتا ہے انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کری کہ بھیم کنڈ کی گہرائی کتنی ہے اس کے لئے انہوں نے سو میٹر تک رسی بھی فیکی لیکن گہرائی کا پتہ لگانے میں وہ اسمنت رہے اس کے بعد کچھ گوتا کھوروں کو کنڈ کے اندر بھیجا گیا گوتا کھور جب کنڈ کے اندر اسی فیٹ تک نیچے گئے تب انہیں کچھ ایسا نظرہ دکھائی دیا جسے دیکھ کے ان کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی انہوں نے بتایا کہ اس کنڈ کی گہرائی میں دو کوئے جیسے لگنے والے دو چھدر ہیں جس میں سے ایک سے پانی باہر آ رہا تھا تو دوسرے سے پانی اندر جا رہا تھا اور ان چھدروں میں پانی کی گتی بہت ہی تیوری تھی دوستو آپ کو جان کر اور بھی آشچر ہوگا کہ کنڈ سیدھا سمدر سے جڑا ہوا ہے یہی کارن ہے کہ جب بھی سمدر میں کوئی ویناسکاری حلچل ہوتی ہے تب کنڈ میں حلچل شروع ہو جاتی ہے ناسا اور ڈسکوری کے ویگینکوں نے بھی اس کی شود کی لیکن وہ بھی رہز سے کا پتہ نہیں لگا پائے آج بھی یہاں پر کئی ویگینک شود کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی بھی نتیجہ ان کے ہاتھ نہیں لگتا اس کنڈ کا جل ہمیشہ ساف اور سوچ رہتا ہے اس میں کافی گہرائی تک چیت ساف دیکھتی ہیں اور جب سوری کی کرنے اس کنڈ پر پڑتی ہیں تو یہ کنڈ بہت ہی منموک لگتا ہے ایک اور رہز سے اس کا یہ بھی ہے کہ کنڈ کا جلتر کبھی بھی کم نہیں ہوتا اور اس کنڈ سے آس پاس کے گاؤں میں پانی کی سپلائی کی جاتی ہے اس کنڈ کی گہرائی جاننے کے لیے راجی سرکار نے بھی اس کی کوشش کی سرکار نے یہاں پہ کئی شکتی شالی پمپ فٹ کیے اور پمپ کے دوارہ اس کنڈ کا پانی باہر نکالنے کی کوشش کری کافی ماتر میں پانی باہر نکالنے کے بعد جب انہوں نے کنڈ کو دیکھا تو ان کا دماغ چکرا گیا کیونکہ کنڈ میں پانی جتنا نکالنے سے پہلے تھا اتنا ہی نکالنے کے بعد بھی موجود تھا یہاں دیکھتے ہی وہ لوگ وہاں سے ترنس اپنا سمان اٹھا کے واپس چلے گئے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اس رہیسے کے بارے میں اپنے کمنٹ ہمیں کمنٹ باکس میں جرور لکھئے موسیقی